السلام علیکم دوستو کیا حالیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کی شکر سے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو میں گئی تھی اپنی امی کی طرف اور وہاں پہ میں نے بنائی تھی فور گیجی چکن کے بلوچی تکہ ویسے تو بلوچی تکہ کی ریسٹی پی میں آپ کو کافی دفعہ دے چکی ہوں لیکن یہ میں نے زیادہ قوائنٹیٹی میں بنائی تھی تو اس وجہ سے میں آپ کو ریسٹی پی دے رہوں گا اگر آپ کو زیادہ بنانی ہو تو آپ کتنے مسالے لے سکتے ہیں پچاس گرام میں نے لی تھی ثابت مرچے پچاس گرام میں نے لیا تھا ثابت دھنیا پچیس گرام میں نے لیا تھا زیرہ اور میں نے پہلے ثابت دھنیا اور گول مرچے کو ڈرائی روست کر لیا تھا جب اس کے اندر ہلکی ہلکی سوندھی سوندھی سی خوشبو آنے لگی تھی تب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا زیرہ درمیانی آج پہ میں نے اس کو کر رہا تھا بہت یہ خوبصورت خوشبو آنے تک اور دوسری طرف میریم میں بنا رہی تھی کیمہ مٹا رہا لو اس کی تیاری ہو رہی تھی تو میرا یہ دس منٹ میں میرا یہ بھن گیا تھا آرام سے دیکھیں جب اس اسٹیک پہ ہو گیا تھا ہلکہ ہلکہ بھننے لگا تھا تب میں نسکندر شامل کر دیتا زیرہ اگر میں پہلے زیرہ شامل کرتی تو زیرہ جل جاتا بس یہ خوب اچھی طریقے سے جب بھن جائے گا تب میں اس کو نکال لوں گی ایک پلیٹ میں اور میں نے اس کو دے دیا تھا اپنی امی کو میری امی نے مجھے یہ پیس کر دے دیا تھا سارا کا سارا مسالہ دوسری طرف میں نے جو چکن فورگیجی لی تھی وہ میں نے دھوکے واش کر کے ٹوپری میں رکھ دی تھی تاکہ اس کا سارا ایکسٹرابانی نکل جائے اس کے بعد میں نے لیا تھے دو کب بھر کے آئل کے کیونکہ مجھے زیادہ بنانا تھا اور دس سے بارہ میں نے لی تھی ہری مرچے جس کو میں نے سینٹراب میں تھے تین سے چار پیس کر لیے تھے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کر لیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے شامل کر دی تھی اس کے چکن چکن شامل کرنے کے بعد کڑھائی میں چمچ چلانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ کڑھائی فل بھر گئی تھی لیکن جیسے چکن شرنگ ہو رہی تھی کڑھائی میں جگہ ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد میں نے شامل کر دیا تھا اس کے اندر 2 ٹیبلی سپون جتنا سالٹ اور میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا ساتھ سے 8 ٹیبلی سپون جنجر کارلک کا پیسٹ کیونکہ جنجر کارلک کا پیسٹ جنجر کارلک اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس فریش جنجر کارلک ہو تو آپ اس کو کوٹ کی بھی رہا سکتے ہیں لیکن میں نے پاس پیسٹ آمی کے گھر تو میں نے وہی استعمال کر لیا تھا اس کے بعد بس اس کو میں اچھی طریقے سے بھونوں گی چکن اپنا پانی چھوڑتی رہ گی اور اس میں ہی گلتی رہ گی اگر مجھے لگے گا کہ چکن میں کسر ہے تو میں پانی آگے جا کے شامل کر دوں گی میں نے اس کے اندر جس آدھر گلاس پانی اور ڈالا تھا کیونکہ چکن میں تھوڑی سی بہت کسر تھی اس کے بعد میرا مسالہ پیس گیا تھا مسالہ میں نے لیا تھا 25 성on چار کے جی چکن میں میں نے 25 성on مسالہ لیا تھا دیکھئے اس تیار ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر 11го سیپن پہلے ڈال کے اس کو خوب اچھی طریقے سے مشکس کر لیا تھا اس کے بعد جہ میرا مسالہ بج گیا تھا اس کے اندر میں نے ڈالے تھا 1.5 pesos جتنا سوکھی میں تھا اور 1 teaspoon جتنا سولٹ اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا اس مسالے کو دیکھئے تمام مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں نے کر لیا ہے میکس اب یہ جو باقی کا میرا سوکھا مسالہ ہے اس کو میں اوپر سے ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے لیے تے پانچ ادت نیبو اور پانچ ادت نیبو کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا بہت ہی مزیدار لگتا ہے نیبو کا رسپ اس کے اندر شامل کریں بے انتہا مزیدار لگتے ہیں تو اگر آپ کے گھر زیادہ گیسٹ آئیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اب آپ کو مسالے کا حساب بھی سمجھ میں آگیا ہوگا تو امید آپ لوگ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیک ہونے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے بھیل آپ تک پہنچے اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور پوری کروں گی اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ